بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سر ویڈیو کے اندر میں آپ کو سیریج لینڈ کی مکمل ڈیٹیل اس کے انویٹس لیول پیپس کی لینڈ اور اس کی ڈرینگز کی کلکولیشن آپ نے کیسے کرنی ہے ڈرینگ کو ریڈ کیسے کرنا ہے اس کے متعلق بتاؤں گا اور اس کے بعد فیلڈ میں جا کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے پیپ کو لیک کیسے کرنا ہے اس کے انویٹس لیول کو یوز کیسے کرنا ہے اور آپ نے اس کے سینٹر لائنز اور اس کے مین ہولز کی کنسٹریکشن وغیرہ کپ کروانی اور ٹائپ کی الانمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں یہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پلان ہے سیریج کا جس کے اندر کوارڈنیٹس اور اس کے انویٹس لیول وغیرہ یہ اسی طرح کے اس مختلف سائٹس کے اوپر ورکنگ کے پلانس موجود ہوتے ہیں جس کے اندر پوری ڈیٹیلز ہوتی ہے یہ سیوریج مین ہول کے سیکشن وغیرہ اس کی پوری ڈیٹیلز اس کی میں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو کسی اور میں بتاؤں گا اسی طریقے سے یہ آپ کے آگے دیکھ سکتے ہیں یہ سیوریج لائن کے مختلف ڈائیہ کے نائن انچ ٹویلیف انچ پفٹین انچ اور ایٹین انچ ڈائیہ کے حساب سے اس کے مختلف سیکشن ہے کہ آپ کا پیپ کے در سے سٹارٹ ہوئے گا کدھر اینڈ ہوئے گا پیپ کی تکنس کتنی ہوئے گی تو یہ پوری ڈیٹیلز ویڈیو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان کی ورکنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اپنے پیپ کی لیندھ ہم نے نکال لئی ہے ان کی انورس لیول نکال لیں پیپ کا ٹاپ لیول وغیرہ کرکٹویٹ کرنا ہے اور مین ہول کی جو انٹرنل ڈائیہ ہوئے گا وہ ہم نے سارا ان ڈرینگز کی مدد سے اس ویڈیو کے اس کی پوری ڈیٹیل ورکنگ کو ہم کریں گے یہ آپ کے سامنے پورا پلان سیوریج کا جس کے اندر پوری ڈیٹیلز موجود ہیں مختلف قسم کی ڈرینگز کو ہم سب سے پہلے ریڈ کریں گے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈائیڈ شائٹ کے اوپر ادھر لیلینٹس موجود ہیں جس کے اندر مختلف ڈائیہ اور ان کے سلوپس وغیرہ کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہوگی آپ کے ڈائنگ کے اندر جس طرح نائن این ڈائیہ کے اوپر پائنٹ زیوری زیورو فائیف کی سلوپ اور اسی طرح ٹویلو انچ کا جو ڈائیہ ہوئے گا گرین کلر کا اس کے اندر سلوپ پائنٹ زیورو تھری زیورو کی اور اسی طرح ہمارے پاس فیفٹین انچ کا ڈائیہ اس کی سلوپ پائنٹ زیورو تھری اور اسی طریقے سے ایٹین انچ کا ڈائیہ اس کی سلوپ پائنٹ زیورو وان ایٹ تو یہ مختلف سلوپس اور ان کے ڈائیہ وغیرہ کی جو ڈیٹیل ہوئے گی وہ آپ کو ادھر سائٹ کی اوپر لیجنٹ کی شکل میں بتائی گئی ہوگی جس کی مدد سے آپ سلوپس اور اس کے ڈائے وغیرہ کو ادھر لیجنٹ کے اوپر سے چیک کر سکتے ہیں اور ڈائے کی قسم دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ مین پلان آپ کے سامنے اس کے اندر سب سے پہلے ہم اپنی ادھر یہ نائن ایچ کی لائن کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر نائن ایچ ڈائی کی لائن جا رہی ہے اور بلیک شکل میں اس کے مین ہولز وغیرہ لگے میں ہیں اور ساتھ ان کی نمنی لگی گئی ہے مین ہول وان ٹو تھری فور تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کا پاس بھی جو ڈرائنگ ہوئے گی اس کے اندر یہ اسی طریقے سے جا رہا ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو ایرو کش شیپ نظر آ رہی ہے جو آپ کو فلو بتا رہی ہے کہ آپ کا فلو لیفٹ سائٹ سے رائٹ سائٹ کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے یہ ان چیزوں کو ڈرائنگ کے اندر سب سے پہلے دیکھنا ہے ان کا فلو ان کا فلو کس طرف جا رہا ہے آپ کو سلوپ کیا دی گئی ہے کی اور آپ کے پاس کس لین یا سٹیٹ کو پر ڈائی کیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نائن انچ ڈائیا اس کے بعد اگر میں آپ کو ڈائی دکھاتے ہوں ہمارے پاس ڈائی اور نیچے اس کی سلوپ نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے ٹوئلو انچ کا ڈای اور اس ساتھ سلوپ ٹوئنٹی فور انچ کا ڈائی اور نیچس کے سیسے اسے اس کی سلوپ ہے اور اسی طریقے سے لیفٹ سائیٹ کے اوپر اگر آپ کو پوائیم ففٹین انچ کا ڈائی اور اس کیسیس سلوپ ٹوئنٹ zero zero two three دے گئی ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس بھی جو ڈرائنگز آتی ہے سیور کی یا جو بھی آپ بنائیں گے وہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو ریٹ کر لینا ہے اس کو دیکھ لینا ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل ورکنگ دیکھ لینا ہے آپ کا فلو کس طرف جا رہا ہے اور آپ کے پاس ڈائیا کیا جا رہا ہے اور اس کی سلو وغیرہ کیا ہے ہم ہاپس بلیک ڈاٹ کی شکل کے اندر مین ہولز آپ کو ادر نظر آ رہے ہیں سارے 게 جس طرح اور اس کے ساتھ اس کا ای میچ ون ای میچ کا مطلب ہو گیا مین ہول one two three for جتنی اسلین یہ چیٹ کے اندر مین ہول لسا رہے ہوں گے اسی طریقے سے اس کی نمبرنگ آپ کو دی گئی ہوگی اوپر اس کے اسٹنگ اور اس کی ناڈڈنگ اور اس کے نیچے انوارج لیول آئی ال آئی ال سے مراد ہو ہوئے گا انوارج لیول آپ کو بتایا گیا ہوگا یہ لوگ نوارد لیول ہوئے گا یہ آپ کا مین هول کا اینوارج لیول ہوئے گا اسی طریقے سے مین اول ون سے لے کے مین اول ٹو تک کا درمیان کا ڈسنس سیونٹی پوائنٹ زیرو ون فٹ اور اوپر اس کا انوارڈ لیول اور اسی طریقے سے اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوئے گی یہ پورے کے پوری دیل آپ کو اس پلان کے اندر ملے گی اسی طرح یہ آپ دے سکتے ہیں ایس سی ون ایس سی ون کا مطلب ہوئے گا ہاؤس کنیکشن ہاؤس کنیکشن ون اس کے پار ساتھ اس کی ڈریکشن اور اس کی لینتھ وغیرہ آپ کو دی گئی ہوگی نیچے ادھر ہمار پاس اس کے کوارڈنیٹس اسٹنگ اور نارتنگ دی گئی ہے اگر آپ کے پاس یہ اینگل کے اندر ہوئے گا تو آپ نے اس کو اینگل کا ذریعہ کریٹ کرنا ہے اسی طریقے سے ایس سی ٹو اور اس کی ایدھر لینتھ وغیرہ اور اس کے ساتھ انوارڈ لیول نہیں ہوئے گے آپ نے انوارڈ لیول اس کا مین ہول جو مین آپ کی لین کا جا رہا ہوگا اس کے اوپر سے جو سلوپ آپ کی جا رہی ہوئے گی ڈائے کے ساتھ سے اس کے ساتھ سے آپ نے اس کی ان کی ہاؤس کنیکشن کی کلکولیشن کرنی ہے تو ایدھر یہ آپ کے پاس سکن کی لینتھ اور ان کے کوارڈنیٹس وغیرہ ہوئیں گے اور ان کے انوارڈ لیول آپ نے ادھر سے مین لین کے انوارڈ لیول کے ذریعے نائن ای ٹائیا اور ادھر سروپ ہے پوائنٹ zero zero five اس کے ساپ سے اس کے انوائیڈ لیول آپ نے خود نکالنا ہے تو لائن کے انوائیڈ لیولز کی کلکولیشن اور پیپس کی لیندھ کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اپنا پلانڈ کے اندر یہ ہمارے پاس مین ہول نمبر ون اور یہ ادھر ہمارے پاس مین ہول نمبر ٹو ہے اس کی ٹوٹل لیندھ ہمارے پاس سیونٹی پوائنٹ zero ون فٹ ہے تو ہمارے پاس آڈیس کی آ جائے گی سیونٹی پوائنٹ zero ون فٹ ادھر zero zero point seventy پوائنٹ zero ون اسی طرح نیکسٹ بھی ہمارے پاس سین پو سیم جو اگلا پینل ہے سیونٹی پوائنٹ zero ون کا ہے مین ہول تری تک تو ہمارے پر ٹوٹل لیندھ آ جائے گی ون فوٹی پوائنٹ zero two تو یہ ہمارے پاس لیندھ آئے گی مین ہول کے سینٹر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سیونٹی پوائنٹ zero ون لیندھ ہے یہ ہماری مین ہول سننٹر سے لے کے ادھر سننٹر تاک ہے ابھی ہم نیس کے آرسی سی پیپ جو اس کے اندر ڈالنے ہیں اس مین حول کے ساتھ اس کی جو ہم نے لیندھ کل viڈ کرنی کیونکہ مین ہو carries какая لیندھ الادہ ہوئے گی اور پیپز کے لیندھ الادہ ہوئے گیAM fashion کے ایسی کی لیندھ ابھی ہم کلپلیڈ کریں گے الادہ الادہ سے دونوں segment کے اندر ڈریو سے لے کر سیونٹی تک اور سیونٹی سے لے کے ون فورٹی تک ٹری مین ہولز کی تو یہ اس کے اندر یہ ہمارے پاس سم ڈایا سیور لائن مین ہولز کے یہ سیکشن ہوتے ہیں جس کے اندر نائن انڈ ڈایا ٹوائل و انڈ ڈایا ففٹین انچ اور ایٹ این انڈ ڈایا کے حساب سے یہ اس کے پورے مین ہول کے اندر جدر جدر آپ کے پیپ نے ادر مرجون ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے تو یہ یہ آپ کے سامنے اندر پران نظر آ رہی ہے ہمارے پاس انٹرنل ڈایا ہے فور فٹہ فر انچ کا عیم ہمارا پاس انٹرنل ڈایا ہے اور یہ پیپ نے ہمارے پاس سیم to seeم اس طریقے سے آنا ہے اس کی ڈیمیسن ہمارے پاس ایتر فور فٹ ٹو پوائنٹ سیون ایٹ انچر ہے ہمارے پاس یہ پیپ نے جو ہمارے پاس آنا ہے سینٹر لائنジ سے لے کے ادھر تک اس کی ڈیمیسن آئے گی فور پوائنٹ تو سیون ائٹ انچ کو سب سے ہمارے پاس اس کی ٹوٹل فٹس کے اندر اس کی لنٹھ آ جائے گی ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دیں گے تو ہمارے پاس ہاف لنٹھ آئے گی ٹو پوائنٹ ون سکس سیکس ایٹ تو یہ مین اور کے سینٹر سے ہمارا جو پائپ ادھر انڈ ہوئے گا اس سیڈ کے اوپر سے اور ادھر اسی طریقے سے دوسری سیڈ کے اوپر جو پائپ ہمارے سٹارٹ ہوئے گا اس کی لنٹھ کو ہم نے کیسے کلپلیٹ کرنا ہمارے پاس سیدھر ٹوٹل لنٹھ سینٹر تک سیونٹی فیڈ تھی منس ہم نے اس میں سے ٹو پوائنٹ ون سکس ایٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ادھر سے جو پائپ اینڈ ہوئے گا اس کی آڈی آ جائے گی سکسٹی سیون پوائنٹ ایٹ فور تھری اور اسی طریقے سے اس ویلیو کے اندر ہم نے اس کو ٹو پوائنٹ ون سکس ایٹ کو ہم نے پلس کر دینا ہے تو ہمارے پاس آگے نیکسٹ آڈی سیونٹی ٹو پوائنٹ ایٹ فور تھری آجے یہ جو آڈیز ہمارے پاس آئیں گی ہم نے ہماری ان آڈیز تک ہمارا پیپ آئے گا مین ہول کے اندر تک اس کا جو بھی سیکشن ہوئے گا نائن انچ کے ساپ سے ٹین انچ کے ساپ سے ٹوائل انچ کے ساپ سے آپ نے اس کی کلپلیشن رینک اندر دی گئی ہوگی اور اس طرح کرنا ہے اسی طریقے سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے کوائنیٹس دیے گئے ہوتے ہیں لین ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم نے ٹوٹسٹیشن کی مدد سے اس کے اوپر نیل سینٹر لین لگا کے اس کا نیل لگا دینا ہے جتنے ہمارے پاس اس کے مین ہولز آ رہے ہوں گے یہ آپ کو پریکٹیکل دکھا رہا ہوں گے جس طرح ہم نے سیائیٹی کو پر ہم کام کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ نے اس کے سینٹر مارک کر دینا ہے اس کے کوائنیٹ کے حساب سے کوائنیٹ دیئے گئے ہوتے ہیں اس کے اس کے بعد انٹرنگل ڈائیا جو ہمارا پاس فور پوائنٹ ٹو سی ایٹ آیا تھا وہ ہم نے اس کو پر لگا دینا ہے اور اس ڈائے کے اوپر ہم نے اپنا یہ آر سی سی پیپ جو ہمارا نائن انچ ڈائے کا ہے تو وہ ہم نے اس کے اوپر فکس کرنا ہے اسی طریقے سے یہ آپ سینٹر لگائیں گے سینٹر لگانے کے بعد آپ نے انٹرنگل ڈائے لگا دینا ہے جدھر سے آپ کا پیپ سچارٹ ہوئے گا اور اس کے بعد سب سے پہلا پائپ آپ نے اس کے اندر فکس کروا دینا ہے اسی لینڈ کے اوپر جس لینڈ جو کہ آپ نے انٹرنل ڈائے کی لینڈ لگائی تو یہ امید ہے یہ ویڈیو کے ساپ سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ فی میل میل سیکشن ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ڈائنگ کے اندر بتایا گیا ہوتا ہے کہ کون سا سیکشن کے ادھر لگنا ہے اسی طریقے سے یہ آپ دے سکتے ہیں تیری تین مین ہول ہے میرے پاس مین ہول نمبر وان ٹو اور ان کا آپس میں سیونٹی پوائنٹ زیرو وان فیٹ ہے تو یہ اسی طریقے سے ابھی ہم نے پیپ کی لینڈ نکال لی ہیں تو وہ ہم کیسے نکال لیں گے ہم نے در سے سینٹر سے اس کا ڈائے نکالا تھا ٹو پوائنٹ وان سیکس دونوں سیڈے کو پر تو ابھی ہم نے یہ ڈائے ہم نے سینٹر والی لینڈ سیونٹی پوائنٹ زیرو وان کے اندر یہ کلکولیٹر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے منس کر دینا ہے اور اسی طریقے سے دوسری سیڈ والا بھی جو ڈائے ٹو پوائنٹ وان سیکس سکس یہ ہم نے منس کر دیں گے تو نیٹ پیپ کی جو ہمارے پاس لینڈ آئے گی وہ سکسی فائیو پوائنٹ ایٹ سیونٹ ایٹ فیٹ آئے گی اسی طریقے سے سینٹو سیم اگر آپ کا سیکشن سینٹو سیم جا رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے نیکس سیگمنٹ کی بھی لینڈ نکال دینی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ایکچل لینڈ آئے گی یہ ہمارے پاس آل سی سی پیپ کی ٹوٹل لینڈ آئے گی اور اسی ساب میں ہم نے اس کے انورٹس لیول کرکیٹ کرنے یہ پیپ کو جو باتم جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر انورٹس لیول جا رہے ہوتے ہیں اب یہ سینٹر لینڈ مین ہول نمبر ون کا ہمارے پاس لیول تھا سیونٹ زیرو سیکس پوائنٹ لائن نائن مین ہول نمبر ٹو کا انورٹ لیول سیونٹ سیکس پوائنٹ سیکس سیونٹ فائیو اور تھری کا سیون زیرو سکس پوائنٹ تھری سکس زیرو کی ہے اس طرح یہ جو لینج آ رہی ہے پائپ کے انٹرنل ڈائے کے اندر سے تو یہ ہمارے پاس اس کو پر سلوپ دی گئی ہے پوائنٹ زیرو فور فائف کی اور پانی نے اس لیول کے اوپر فلو کرنا ہے اس پوائنٹ زیرو فور فائف کے حساب سے تو ابھی ہم نے سب سے پہلے انوائیڈ لیول کو ہم کراس چیک کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس سینٹر لینڈ کے دیئے گئے ہیں اس کے ساب سے ہمارے پاس سلوپ جو دی گئی ہے وہ ٹھیک ہے تو مین ہول نمبر ون کا الیویشن سیون سیون زیرو سکس پوائنٹ نائن زیڈو مینس سیون زیرو سکس پوائنٹ سیون فائف آپ کریں گے اور ڈیوائیڈڈ بائی اوپر جو ہمارے پاس سینٹر سینٹر لینڈ آئی ہے سیونٹی پوائنٹ زیرو وان فٹ اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گا تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو سلوپ دی گئی ہے پوائنٹ زیرو زیرو فور فائیو ایگزیکٹ وہی آ رہی ہے سینٹر سے لے کے سینٹر تک اسی طریقے سے سینٹر نمبر ٹو سے تھری کا بھی ہم اس کو کراس چیک کر لیتے ہیں آپ بھی جب کام کرنا سے پہلے ان لیوز کو آپس میں کراس چیک ضرور کر لیں اور اس کی جو سلوپ دی گئی ہے اس کو آپ ویریفائی کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے انورس لیول اپنے پیپ کے ساپ سے کلکلیٹ کرنے ہیں تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کو پر سلوپ میرے پاس سیم ٹو سیم آئی ہے پوائنٹ زیرو فور فائی تو ابھی ہمارے پاس پہلا پائپ کا جو لیندھ آئی ہے وہ ٹو پوائنٹ وان سکس سکس کی لیندھ ہے ہمارے پاس تو ابھی ہم نے یہ اس لیندھ کو اس لیول کے اندر سے سیمون زیرو فائی پوائنٹ نائن نائن زیرو آپ منس کر دیں کیونکہ سلوپ ہماری لیفٹ سے ریٹ سیڈ جا رہی ہے اس کے اوپر سلوپ پوائنٹ زیرو فور فائی اور ملٹی پلائیڈ بائی جو ڈسنس ہم نے ہمارے پیپ کا سٹارٹ والا تھا ٹو پوائنٹ وان سکس سکس اس کے ساتھ کر دیں تو ہمارے پاس جو اس کا لیول آئے گا نوائیڈ لیول سیمون زیرو سکس پوائنٹ نائن ایٹ زیرو آ جائے گا پیپ کے سٹارٹ سے اسی طریقے سے پیپ کا اینڈ والی سیڈ کا آپ نے لیول چیک کرنا ہے یہ ہمارے پاس لیول آ گیا ہے پہلا سیون زیرو سکس پوائنٹ نائن ایٹ اور اس میں سے آپ مینس کر کے بریکٹ لگا دیں سلوپ کو پوائنٹ زیرو فور فائی ملٹی پلائیڈ بائی ٹوٹل لینڈ جو پیپ کیا ہی تھی سکچی فائیو پوائنٹ ایٹ سیون ایٹ تو بریکٹ کلوز کرنے کے بعد اس ایکلٹو کر رہے ہیں تو آپ کا پاس لیول آ جائے گا سیون زیرو سکس پوائنٹ سکس ایٹ تری اسی طریقے سے بھی آپ نے پیپ کے بیچ میں مختلف ڈسٹنس کے اوپر ٹائن فیڈ ٹوئنٹی فورٹی فیڈ جتنے کو پر ڈسٹنس کے اوپر آپ نے لیول کرنے تو اس کا سیم تو سیم وہی میتھرڈ تو اب سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر پیپ کا سٹارڈ لیول تھا سیون زیرو سکس پوائنٹ نائن ایٹ زیرو اس میں سے آپ مینس کر لیں ٹوئنٹی ہمارے پر ڈسٹنس ہے ملٹی پلائیڈ بائی آپ اسے اس کو سلوپ کو کر دیں آپ ریکٹ کو کلوز کر دیں اس اکول ٹو کریں گے تو یہ آپ کے سامنے لیول آ جائے گا نیکس ٹوئنٹی فیٹ والا جو ڈسٹنس ہوئے گا جو پیپ کی لینٹ ہوئے گی سیون زیرو سکس پوائنٹ ایٹ نائن زیرو اسی طریقے سے فورٹی فیٹ کے اوپر اگر آپ نے کلپلیٹ کرنا ہے سیم ٹو سیم وہی پراسس سیون زیرو سکس پوائنٹ نائن ایٹ کر دیں سلوپ بریکٹ لگانے کے بعد کلپلیٹ کے اندر سلوپ پوائنٹ زیرو فور فائی ملٹی پلائیڈ بائی اس کا ڈسٹنس جتنی ڈسٹنس کو پر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الیویشن آ جائے گا سیمون زیرو سکس پوائنٹ ایٹ زیرو زیرو اسی طریقے سے آپ ورکنگ کرتے ہوئے اپنا سارے انورس لیول کو مختلف ڈسٹنس کے اوپر آپ کلپلیٹ کر سکتے ہیں یہ پیپ کا انورڈ لیول ہمارا باٹم کا آگیا ہے ابھی چونکہ ہم نے پیپ کو لگانا ہوتا ہے تو پیپ کا انورڈ لیول یہ نیچے ہوتا ہے تو پیپ کے ساتھ ہم نے پیپ کے ٹاپ لیولز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جس کو پر ہم اسٹاف کی مدد سے اس کے لیولز کو چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے تو اس کے لیے ڈرائنگ کے اندر ہمارے پاس الیادہ سیکشن دیا گیا ہوتا ہے جس کے اندر پیپ کی ہمارے پاس ٹوٹل ڈائے کے حساب سے اس کی ہائٹ ہوتی ہے تو وہ سیکشن میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں اسی طرح یہ ہمارے پاس نائی نیچ ڈائے کا سیکشن ہے جس کے اندر کہ یہ ہمارے پاس اس کی کنکریٹ انر ایج سے ہمارے پاس اس کا انورڈ لیول جا رہا تھا اور اس کے اندر آپ سائیڈ کے اندر دے سکتے ہیں پیپ کا ڈائے نائی نیچ ہے اور اسے اوپر جو کنکریٹ کا کور ہے وہ ادھر ہمارے ہمارے پاس اوپر ون انچ کا ادھر شو ہو رہا ہے تو ادھر اسی طریقے سے آپ نے ہم نے اگر ادھر ٹاپس کے لیول پڑھنے اس کے اس کے ٹاپ ہم نے ابھی جو پیپس جو ڈرا کریں گے ادھر سے ہم نے پیپس کے ٹاپس لیول پڑھنے ہے تو اس کے لیے نائن انچ اور پلس ہم نے ادھر اس کا ون انچ پلس کر دینا تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل انورڈ لیول سے لے کے اوپر تک نائن پلس ون ٹین انچز کی کی ٹھکنس آ جائے گی جو کہ ہم نے انورڈ لیول سے ہم نے اس کو پلس کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر ٹاپ ٹاپ لیول آ جائے گا انورڈ لیول کے حساب سے تو آپ نے یہ ورکنگ اسی طریقے سے پیپ جب ہم ڈرا کرتے ہیں تو اس کے اوپر پیپ کے اوپر ہم لیول پڑھتے ہیں کیونکہ انورڈ لیول ہمارے پاس چاف کے اندر نظر نہیں آ رہے ہوتے تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مختلف ڈائی میٹر کے حساب سے مختلف پیپس کے مختلف سیکشن ہوئیں گے جو ان سے بھی ڈائیہ آپ کے پاس ہے ادھر میں پاس یہ ٹوالو انچ ڈائیہ پیپ ہے تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اسی طرح انٹرنل ڈائیہ ون فٹ اور اس کا جو کنگریٹ کور ہے وہ ادھر ٹو انچ ہے تو ادھر ہمارے پاس جو آئے گا وہ ون پوائنٹ ٹو انچ انورڈ لیول کے اندر پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس ادھر پیپ کا ٹاپ لیول آ جائے گا آپ نے اسی طریقے سے سارے الیویشنز اس کے بنا لینے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوالو انچ ڈائیہ کا پیپ اور ادھر ایٹین انچ ہے تو ہم ٹوالو انچ کے اوپر اسی طرح اس کا ڈائیہ اور اس کے اندر جو اس کا کنگریٹ کور وغیرہ ہے وہ آپ نے اس اس کو پلس کرنا ہے اور لیول کے اندر سے کرنا ہے تو آپ کا پاس ٹاپ پیپ کا لیول آ جائے گا جو کہ آپ نے پیپ فکسنگ کرتے ہوئے اس لیول کو یوز کرنا ہے تو امید ہے یہ سیکشن کے ساپ سے آپ کو سارا کو سمجھ آ گیا ہوگا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر نائی ڈائیہ کی پیپ لین تھی تو اس کی اوپر ہمارے پاس ٹاپ پیپ کا ٹاپ لیول کے لیے ٹین انچز آئے گا تو ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ٹوالو کر دیں گے تو آپ کا پاس فیٹسوم ریڈنگ پائنٹ ایٹ تھری تھری آ جائے گی تو آپ نے یہ ڈیوائیٹ ایٹ تھری پلاس کر دینی ہے سب سے ڈاوپر جہاں ہمارے پاس point seven zero six point eight zero zero تو ہمارے پاس اس کا top level آ جائے گا پیپ کا seven zero seven point six three three اسی طریقے سے same to same loss seven zero six point six three plus point eight three تو ہمارے پاس elevation آ جائے گا seven zero seven point one five five one six تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہاں یہ بالکل ہمارے پاس top level آ جائیں گے اور یہ ہمارے پاس inverse level ہوں گے ان top levels کی مدد سے ہم نے ادھر سٹاف ریڈنگ پڑھنے نہیں ہے اور ان پیپس کو fix کرانا ہے اس کی میں آپ کو ادھر ویڈیو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے فکر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے ادھر جو ریڈنگ پڑھنی ہیں وہ پیپ کے ٹاپ کے اوپر پڑھنی ہیں level ہم نے پیچھے calculate کی ہوئے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے اپنے پیپ لائیں کے edge کے اوپر آ جانا ریڈنگ پڑھنی ہے جو پلس منس آپ کے پاس ادھر ہوئے گی ریڈنگ اس کے ساتھ سے آپ نے پیپ کو آپ یہ آر ڈاؤن کرانا ہے اور جب تک یہ آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک یہ بلکل اس کی ریڈنگ zero zero نہیں ہو جاتی تو اسی ساب سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے اس طرح working ہوئے گی جدھر آپ کے پاس ریڈنگ zero zero ہو جائے گی آپ نے ادھر اس کو okay کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پیپ کے end والے side کو پر آ جانا ہے اور female والے section کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور در سے آپ نے ریڈنگ پڑھنی اور ریڈنگ پڑھنے کے بعد اسی طرح اسی پیپ کے elevations کو آپ نے adjust کرانا ہے آپ کرانا یا down کرانا ہے تو آپ یہ working اپنی same to same اسی طریقے سے کرتے جائیں گے اور پوری لینڈ کو اوپر آپ نے اسے یہی process repeat کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ ابھی ہم نے ایک پیپ کو ادھر fix کرا دیا ہے اور پیپ کو fix کرنے کے بعد آگے اسی طریقے سے labor کے ذریعے آپ کے پاس جو پیپ کی directions وغیرہ جو اس کے arrangement ہیں جس سے آپ نے ان پیپ کو fix کرنا ہے اس کے سب سے پہلے اس کے اندر gasket آئے گی یہ gasket ہوتی ہے اس کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو move کرنا ہے پیپ کو move کرانے کے بعد اس سیکشن کے اندر آپ نے اس کو fix کر دینا ہے مکمل طور پہ کہ یہ آگے disturb نہ ہو اور اس سے move نہ کرے اس کے بعد ہوئے گی اس کے بعد آپ نے اس پیپ کے اگلا جو پیپ آپ نے fix کیا ہے اس کے اوپر آپ آ جائیں گے اور اس کے female section کو چھوڑنے کے بعد ادھر سے آپ کا پیپ بالکل same to same length کے اندر ڈائے کے اندر جا رہا ہے ادھر سے آپ نے اس کے reading پڑھنی ہے اور اس پیپ کو آپ نے ادھر سے adjust کر دینا ہے یہی process آپ repeat کرتے جائیں گے اور یہ اتنا کہ آپ کے پاس end تک یہ line جتنی بھی آپ کی جاری ہے آپ نے اسی process کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اس میں ویڈیو کے سپیٹ تھوڑا سی تیز کر دیتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے ویڈیو لگائی ہے اس کے مطلق میری پوری detail ویڈیو اور میرے سیوریج لائن construction of سیوریج لائن کی ویڈیو میرے چینل کے اندر موجود ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور complete process کے اندر ہے آپ اس کی مدد سے بھی کافی help لے سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پیپ کے pass level ہوکے ہوتا جاتا ہے اسی طریقے سے gasket لگانے کے بعد اس پیپ کو male اور female section کے ذریعے آپ اس میں joint کر دیا جاتا ہے تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ نے working کرنی ہے سائیڈ کو پر یہ working تبھی پورا procedure میں نے آپ کو بتکھایا ہے اس ویڈیو کے اندر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو پر سیوری لائن کے ہم نے سب سے پہلے invert level اس کے calculate کیے پیپ کی length calculate کی ان کے invert level calculate کیے اور اس کے بعد level calculate کرنے کے بعد لائن کی fixing ہم نے کیسے کرنی ہے تو یہ پوری detail میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی ہے مجھے بہت امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کا concept مکمل طور پر clear ہو جائے گا جدر بھی آپ کو problem ہوئے گی وہ آپ اس کے ذریعے اپنا concept کو clear کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مہم تقریباً ادھر end کو پہنچ گیا ہے سارا یہ اسی طریقے سے یہ لائنز آپ نے ادھر اس کی fix کا ہم نے کر دی ہے اس کے بعد چھوٹی موٹی alignment آپ نے ادھر سے دیکھنے کے بعد کرنی ہے اور اس کے بعد اس کی مکمل alignment کو آپ نے دوری کے ذریعے properly check کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنزرllooceo heading captain's line segment ہے وہ ادھر باری کے ذریعے steel کی اس کے ذریعے ہم اندھر سے کرنا ہے کروائیں گے اس کو manual دیکھنے کے بعد اور اس کے بعد اس کی پوری alignment کو ہم نے choice from section واروہ ہوئے گی اسی طریقے سے یہ آپ نے سیڈ کو پر ڈوری رہ دینی ہے یہ ادھر آپ کو نظر آ رہی ہے اور ڈوری رکھنے کے بعد تھوڑ تھوڑی بہتی ویریشن وغیرہ اس کے اندر ہوئے گی اس کو آپ نے ادھر سے ایڈجسٹمنٹ کرا دینی ہے پیپ لین کو رائٹ گیا لیفٹ سب سے پہلے آپ نے مین ہول کا سینٹر لگایا تھا سینٹر لگانے کے بعد آپ نے پہلا پیپ اسی کو پر فکس کیا تھا اسی طریقے سے مین ہول نمبر ڈو کبھی آپ نے سینٹر لگائے ہوگا اور اس کو پر آپ نے ڈوری رکھنی ہے اور ڈوری رکھنے کے بعد الائنمنٹ کو مین ہول کے مکمل سینٹر کے اندر لے کر آنا ہے اور اس کو ادھر سے مکمل طور پر ایڈجسٹ کرنا ہے آپ نے الائنمنٹ کا خاص کیا رکھنا ہے جس طرح آپ نے لیورس کلکلیڈ کر کے لگائے ہیں اسی طریقے سے الائنمنٹ بھی بہت اہم جز ہے سی بریج لائن کے اندر کے آپ کی لائن تیڑی ہوئے گی تو وہ آپ کا جو انورس لیول ہے اس کے اندر فرق آ جاتا ہے جس کے وجہ سے پلاکج پیدا ہو سکتی ہے تو اسی طرح آپ نے الائنمنٹ کرانے کے بعد آپ کا مین ہول کی ورکن شروع ہوئے گی برک ورک ہے ہوئے گا مین ہول یا آپ کا بلاک ورک ہوئے گا تو یہ اسی طریقے جس سب سے پہلے آپ نے اپنی لائن کو فکس کرانا ہے اس کے بعد آپ کی ادھر مین ہول کی سی بریج مین ہول کی چنائی برک ورک آپ کا سٹارٹ ہوئے گا تو میرے یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی سمجھ آگی ہوگی پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ میں نے پورا سٹیپ بے سٹیپ اس کے اندر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیسے ورکنگ کریں اس کی ڈرائنگ کے متعلق اس کے انورڈ لیولز کے متعلق اور سیڈ کے اوپر ہم نے پیپ کو فکس کیا اور فکس کرنے کے بعد اس کے بعد اس کی مین ہول کی برک منسری سٹارٹ ہوئے گی تو یہ سیم ٹو سیم پراسس ہوئے گا اسی طریقے سے آپ نے سیڈ کی اوپر کام کرنا ہے اور اپنا ویزن کو آپ اس ویڈیو کے ذریعے مکمل طور پر کلیر کر لیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے در سیور لائن کمپلیٹ ہوگی ہے اس کو ابھی اور ورکنگ رہتی ہے اس کے بعد اس کی وارٹر ٹیسٹنگ ہوئے گی اسی طرح اس کی بیک فلنگز وغیرہ اور اس کے جوائنٹس وغیرہ ابھی اس کے اندر لگنے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور موسیقی